نیوزلینڈ کو چت کرنے کے لیے بہتاب گرین شرڈز جیت کے لیے تیار پاکستان اور نیوزلینڈ کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ آج راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا پاک نیوزلینڈ ونڈے سیریز کی ٹروفی کی بھی رونمائی کر دی گئی ونڈے سیریز کا دوسرا میچ 29 اپریل کو راولپنڈی میں ہی کھیلا جائے گا پاک نیوزلینڈ ونڈے سیریز کا تیسرا میچ 3 مای چوتھا پانچ مای اور پانچوہ اور آخری میچ سات مای کو کراچی میں کھیلا جائے گا آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی کی نئی رینکنگ جاری کر دی محمد رزوان نے نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں شاندار کارکردگی دکھا کر ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بھارت کے سوریا کمار یادف سے فاصلہ مزید کم کر لیا سوریا کمار 906 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ ٹی ٹونٹی بیٹرز رینکنگ میں سر فہرس محمد رزوان 798 سے 811 پوائنٹس میں پہنچ کر درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر براجمان پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم ٹی ٹونٹی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود ٹی ٹونٹی بولرز رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان بدستور سر فہرس بنگلہ دیش کے کپتان شاکیب الحسن آل راونڈرز رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر براجمان ہیں بی سی بی سیلیکشن کمیٹی نے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارس کو نیوزلینڈ کے خلاف ون ڈے سکوارڈ میں شامل کر لیا محمد حارس کی شمولیت سے پاکستان کے سکوارڈ میں کھلاڑیوں کی تعداد سترہ ہو گئی محمد حارس پاکستان کی جانب سے چار ون ڈے اور نو ٹی ٹونٹی کھیل چکے ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم کا کہنا ہے وہ شکست کا ملبا کسی پر نہیں ڈالیں گے پانچوے ٹی ٹونٹی میچ میں نیوزلینڈ سے شکست پر بابا رازم نے کہا ٹیم ورک ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک ٹیم جیتی ہے یا ہارتی ہے جہاں اچھا کرنے کی ضرورت ہے وہاں مزید بہتری لائیں گے ملبا تو کسی پر بھی نہیں ڈالتا میں اور نہ ہی میرا عادت ہے کہ میں کسی پر ڈال نہیں بابا رازم کا مزید کہنا تھا بہتری کی ہر وقت کنجائش ہوتی ہے پاکستان ٹیم کی یہی خاصیت ہے کہ جلدی ری بیلڈ ہوتی ہے پاکستان ٹیم کی خاصیت ہے کہ وہ ری بیلڈ بہت جلدی ہوتی ہے اور اس میں ہمارا جو یونٹ ہے وہ کافی اچھا اور ایک دوسرے پر ٹرس ہوتا ہے چاہین آفریدی نے ٹی ٹونٹی وکٹوں کی ڈبل سینچری مکمل کر لی چاہین آفریدی نیوزیلنڈ کے خلاف پانچوے ٹی ٹونٹی اور اپنے 143 میں میچ میں اس سنگی میل تک پہنچے سابق پاکستانی پیسر عمر گل بھی 147 میچز میں ٹی ٹونٹی وکٹوں کی ڈبل سینچری مکمل کر چکے ہیں ٹی ٹونٹی سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے مارک چیپمن کو پاکستان کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے کیوی سکوٹ میں شامل کر لیا گیا مارک چیپمن کی شمولیت کے بعد نیوزیلنڈ کے ونڈے سکوٹ میں کھلاڑیوں کی تعداد سولہ ہو گئی سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ کا داخلی دروازہ سچن ٹینڈولکر اور برائن لارا کے نام کر دیا گیا سچن ٹینڈولکر نے آسٹریلوی زمین پر اپنی پہلی سینچری سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں ہی بنائی تھی ویسٹ انڈین بلے باز برائن لارا بھی اسی سٹیڈیم میں دو سو ستتر رنز کی یارگار اننگز کھیل چکے ہیں آئرلینڈ نے اپنی ٹیسٹ تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنا ڈالا سری لنکا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں اپنی پہلی اننگز میں آئرلینڈ نے چار سو بانوے رنز کا ٹوٹل بنایا پال سٹرلنگ اور کرٹس کیمفر نے شاندار سینچریان بنائی آئرش کپتان اینڈی بالبرنی پچانوے اور لورکن ٹکر اسی رنز کے ساتھ نمائے رہے انگلیش وومن کرکٹس سارا گلین پر میک اپ کر کے کھیلنے کی وجہ سے اعتراض ہونے لگا برطانوی میڈیا سے بات کرتے ہوئے سارا گلین نے انکشاف کیا کہ وہ میک اپ کر کے کھیلنے تو تنقید اور نہ کریں تو بھی کومنٹس کا توفان امڑاتا ہے وومن بگ بیش لیگ میں بھی غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے ڈرافٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا وومن بگ بیش لیگ سیزن دوہزار تئیس چوبیس میں غیر ملکی کھلاڑیوں کا انتخاب ڈرافٹ سے ہوگا جس میں ٹیمیں تین تین غیر ملکی خواتین کرکٹرز کا انتخاب کریں گی غیر ملکی کرکٹرز کے لیے گولڈ، سلور اور برانز کیٹگریز رکھی گئی ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ فائنل کے لیے بھارتی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا بھارتی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت روہد شرما کریں گے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان سات جون سے اوول ٹرکٹ ڈراؤنڈ میں کھیلا جائے گا